قرآن مجید میں ایک مقام دیکھئے کتنا دلاویز ہے فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ جھولی پھیلاؤ اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ ماف کر کے ساری غلطیاں ماف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرما دے تو وہ بندوں کو بخشنے پہ بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں اللہ اکبر اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب مافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ مافی بہت پسند ہے مافی مانگنا اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے اس کے جو اناثر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا اڑ جانا زد کرنا توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کی حضور پیش کرے لیکن اس کے اندر جو شعر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیتنیت ہوتا تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے کہہر سے بچا لے میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرچ کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے حضرت عمر نے کہا نکال جب نکالا تو شراب نہیں تھی واقعہ سرکہ بن چکا تھا تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے